دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حلدی کے باغوانی میں استعمال کے بارے میں اور حلدی کے گارڈننگ میں کچھ چوکانے والے بینیفٹس کے بارے میں نمشکار دوستو میں ہوں نریش سواگتے فیر سے ایک بار آپ کا آپ کے اپنے فیوریٹ یوٹیوب گارڈننگ چینل برڈس و فیپینس میں اور دوستو زیسے کی آپ جانتے بھی ہے اور پیچھے بھی ہم نے اس سریج میں کافی سارے ویڈیو اپلوڈ کیے ہیں جیسے کی راک کے بارے میں چائے پتی کی خاد کے بارے میں ایسے ویڈیو ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں جن کی مدد سے آپ کے رسوئی میں یا آپ کے کچن ویسٹ سے ہی ہم آپ کو خاد کیٹ نہ سک اور ففندی نہ سکے اس طرح کے پروڈکٹ جو ہے گھر پر ہی تیار کرنا بتاتے ہیں جن کی مدد سے آپ مارکٹ سے مہنگے پروڈکٹ خریدے بھی نہ اپنی باغوانی بڑے اچھے سے کر سکتے ہیں اور اپنے پیڈ پودوں کی اچھی گروہ بھی سنشچت کر سکتے ہیں اسی سریج میں آج کا ویڈیو بھی ہے آج کے ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ہلدی جو ہے جو تقریباً ہر کچن میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اس کے باغوانی میں کیا کیا بینیفیٹ آپ لے سکتے ہیں دیکھئے ہلدی کے آئیروید میں کافی سارے اچھے گن بتائے گئے ہیں اور انسانی صحت کی اگر ہم بات کرے ہیومن ہیلتھ کی اگر ہم بات کرے تو اس کے لیے تو یہ بینیفیشیل ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پودوں کی صحت کے لیے بھی ہلدی جو ہے کافی گنکاری ہے اور اس کے کافی سارے بینیفیٹ آپ باغوانی میں لے سکتے ہیں تو دوستو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھے ہم پہلے تھوڑا ہلدی کو جان لیتے ہیں ہلدی کا وانسپتک نام جو ہے کرکوما لونگا لن ہے ہلدی ایک جڑی بوٹی ہے اس کا استعمال مسالوں کے روپ میں مکھتا کیا جاتا ہے یہ جنجر فیملی یعنی ادرک کی فیملی کا ہی پودہ ہے ہلدی کے اندر ہنیکارک بیکٹیریا اور فنگس کو مارنے کی چھمتا ہوتی ہے علاقی آپ نے دیکھا بھی ہوگا جب کوئی چوٹ لگتی ہے تو چوٹ کے اوپر انسانی چوٹ کے اوپر بھی ہم ہلدی کا جو ہے لیپ اپلائی کرتے ہیں اس کا کارنی ہی ہوتا ہے کہ یہ بیکٹیریا کو اور جو فنگس ہوتی ہے ان کو مارنے کا کام کرتا ہے اسی طرح پودوں میں بھی جب آپ کٹائی چھٹائی کا کام کرے یعنی پروننگ کا کام کرے تو اس کے بعد ہلدی کو پانی میں بھیگو کر اگر آپ کے پاس اچھی کوالٹی کا فنجی سائیڈ نہیں ہے تو آپ ہلدی کو پانی میں بھیگو کر اس طرح سے اس کا لیپ جو ہے کٹے ہوئے اس سے کے اوپر پودے کے لگا دیتے ہیں تو فنگس لگنے کا چانس آپ کے پودے میں نہیں رہتا ہے اس کے علاوہ گملے کے اندر بارہ انچ تک کے گملے میں ایک چمچ اگر ہلدی آپ ڈال کر مٹی میں اچھے سے مکس کر دیتے ہیں تو بیکٹیریا کی وجہ سے ہونے والی انیکو بیماری سے آپ کے پودے بچے رہتے ہیں اس کے علاوہ ہلدی جو ہے مٹی میں اچھے سکھ سمجیو اور انجائم کی ماترہ بڑھاتی ہے جب بھی آپ پوٹنگ سوائل مکس بناتے ہیں یعنی گملے کی مٹی بناتے ہیں تو اس کے اندر اگر آپ کچھ ماترہ میں راک اور کچھ ماترہ میں ہلدی ایڈ کر دیتے ہیں تو آپ کے پودوں کے اندر سرو سے ہی اچھی امیونٹی رہتی ہے بیکٹیریا سے لڑنے کی اور اچھے انجائم اور اچھے جو مایکروبز ہیں وہ آپ کی مٹی کے اندر بنتے ہیں اس کے علاوہ دوستو خاص طور پر باریس کے موسم کی اگر ہم بات کرے تو باریس میں باتاون میں ایک تو نمی زیادہ رہتی ہے دوسرا گملوں کے اندر پانی برتا ہے جس کی وجہ سے ففندی یا فنگس کی سمجیہ لگ بگ سبی پرکار کے پودوں میں ہو سکتی ہے اس سے بچنے کے لیے آپ سبی گملوں کے اندر ایک ایک چمچ ہلدی کی ضرور ڈال دیجئے یہ پریونٹیو میجر ہے ففندی سے اپنے پودوں کو باریس کے موسم میں بچانے کے لیے تو ایک ایک چمچ ہلدی جرور آپ سبی گملوں کے اندر ڈالیے باریس کے موسم میں اس کے علاوہ دوستو ہلدی کیڑے مکوڑوں کو زیادہ پسند نہیں آتی ہے اور یہ کیٹ نوارک یعنی انسیکٹ ریپیلنٹ کی طرح کام کرتی ہے ہلدی سدھا سدھا کیڑوں کو مارنے کا کام تو نہیں کرتی ہے لیکن جہاں پر بھی ہلدی کا استعمال کیا جاتا ہے تو کیڑے مکوڑے وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور ایک طرح سے یہ انسیکٹ ریپیلنٹ کی طرح ہلدی کام کرتی ہے خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوا کہ گملوں کے اندر چیٹی جو ہے بل بنا لیتی ہے چیٹی اپنا گھر بنا لیتی ہے یا پھر جو آپ کے گارڈن کی مٹی ہے اس میں بھی پودوں کی جڑوں کے آس پاس چیٹی کا گھر بنانا کافی عام بات ہے کیونکہ زیادہ تر نمی جو ہے پودے کی جڑوں کے آس پاس رہتی ہے اور نمی کے اندر چیٹیا جو ہے آکرشت ہو جاتی ہے اگر آپ چھٹکی بار ہلدی جہاں جہاں پر چیٹی کے بل آپ کو دیکھنے کو ملے وہاں پر اگر ڈال دیتے ہیں تو کچھ سمیے کے بعد میں چیٹیا وہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ پر ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو ایک طرح سے یہ انسیکٹ ریپیلنٹ کا کام کرتا ہے اس سے آپ اپنے گارڈن میں چیٹیوں سے نجاد پانے کے لیے بھی ہلدی کو استعمال کر سکتے ہیں دوستو ایک اور کافی اچھا اپیوگ ہلدی کا آپ اپنے باغوانی والے پودوں میں کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو لکڑی کی راک کی بھی آپ شکتہ پڑے گی لکڑی کی راک اور ہلدی دونوں کو سمان ماترہ میں مکس کر کے آپ اپنے جتنے بھی باغوانی والے پودے ہیں پتوں کے اوپر چھڑک دیتے ہیں تو جتنے بھی پتے خراب کرنے والے کیڑے ہیں انسیکٹ سے جو رشچوسک کیڑے ہوتے ہیں پتے کترنے والے جتنے بھی کیڑے ہوتے ہیں ان سبی سے آپ کے پودوں کو نجاد مل جائے گی بارک جو کن ہوتے ہیں ہلدی کے اور راک کے وہ انسیکٹ کو پسند نہیں آتے اور انسیکٹ جو ہے آپ کا پودہ چھوڑ کر دوسرے پودے پر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں دوستو یہ تھا ہلدی کے باغوانی میں استعمال سے جڑا ہوا ویڈیو اور ہلدی کے گارڈننگ میں جو بینیفٹ سے اس سے جڑا ہوا ویڈیو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو یہ تھی آج کی جانکاری امید کرتے ہیں جانکاری آپ کو جرور پسند آئی ہوگی اگر یہ جانکاری آپ کے کسی کام کی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ کام کی اچھی جانکاری پہنچ بائے آج کا ویڈیو دیکھنے کے لیے اور لگاتار ہمارے ساتھ ایسے ہی بنے رہنے کے لیے آپ سبھی کا دنیوال